الحمدللہ ونبینا محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب عليكم الصیام كما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون محترم بھائیوں بزرگوں رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوا یہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے عطیعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر موقع عطا فرمایا کہ اور مزید خیر اور برکت حاصل کریں اور اپنے دامن کو نیکیوں سے بھریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وقت موعود ہے وہ جب آ جائے گا تو ایک لمحے کی بھی اس میں تاخیر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا اجلاللہ اذا جاء لا یؤخر کہ اللہ تعالیٰ کا جو تیشدہ وقت ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی بہت سارے بھائی آپ کے اور ہمارے علم میں ہوں گے کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور وہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں بس ان کا وقت آ چکا ہے اب ان کو نیکی کرنے کا موقع نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو عمر عزیز عطا فرمائی ہے تو یہ بہت ہی ذنیمت ہی یہ ضائع کرنے کے لئے نہیں ہے یہ دھیرے دھیرے برف کی طریقے سے پگھل رہی ہے ہماری عمر اور اگر یہ ضائع ہو گئی تو پھر ہمارے نصیب میں سوائے حسنت و افسوس کے اور کچھ نہیں ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس السحط والفراغ کہ دو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں اکثر لوگ اس میں نقصان اٹھا رہے ہیں دو اتنی عظیم نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن لوگ ان نعمتوں کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے خسارے میں اور نقصان میں ہیں ایک طور سے خد ہے اور ایک وقت اور فرصت ہے یہ سہت یہ بہت بڑا آتی ہے آپ ان سے پوچھئے کہ جو بس طرح علالت پر ہیں یا بس طرح موت پر ہیں جو خرکت نہیں کر سکتے جو اپنے ہاتھ سے پانی نہیں کی سکتے اپنے ہاتھ سے اس تینجہ نہیں کر سکتے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑ سکتے بس آہ آہ کرنے کے سوا ان کے حصے میں کچھ نہیں ہے ان سے پوچھئے پھر اپنی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر آدھائی اور جو جھمیلوں میں بھرے ہوئے ہیں مجھبولیتوں نے ٹینشنوں نے پریشانیوں نے ایسا ان کو جکر رکھا ہے کہ ان کو فرصت نہیں مقدمات ہیں ان کے اوپا اور بھی ہمیداریاں ہیں مشغولیت ایسی آن پڑی ہیں مطالبے آگئے ہیں لوگ گھرے رہتے ہیں ان کو تو ان کو موقع نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ دولت عطا فرمائی ہے یہ وقت کی نعمت اور یہ صحت کی نعمت یہ معمولی نہیں ہے اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے گزاریں اور صحیح طریقے سے گزارنے کا مطلب اس میں کوئی کاریں خیر کرنے ہیں ہمارے بعد انہیں بڑوں کو دیکھا ہے ابھی بھی ہے وہ الحمدللہ کہ وہ نماز کے لیے آئے اور ابھی ایک منٹ ہے نماز میں تو وہ قرآن اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں ایک منٹ بھی بھل گئے تیس سیکنڈ بھی ہوتے ہیں وہ بیٹھنے کے بعد تیس سیکنڈ بھی مولانا بھی جانتے ہیں مولانا مسود عالم صاحب ہمارے مہتمین صاحب محمد اللہ علماء کے تو ان کے اندر بہت خوبی آئے تو تیس سیکنڈ بھی ہیں تو وہ پورا سلاوت کر لے گا تو یہ ایک سبحان اللہ اگر کہلے بندہ وہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ والحمدللہ تم لآن ما بید السماء کہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ آسمان اور زمین کے خلاقوں پر کر دیتا ہے تو کتنی نیکیاں مل جائیں گی سبحان اللہ والحمدللہ کہتے ہیں اور اگر موت آگئی پھر ہم کہیں گے ملک الموت سے سوڑا ایک تسبیح پڑھ لیے لوں تو ان کو ملک الموت اعتدار نہیں کریں وہ پورتت نہیں دیں گے ایک سبحان اللہ کہنے کی بھی پورتت نہیں ہوگی جتنی دیر اللہ تعالیٰ سے لکھتی ہو حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے پرجت نہیں چھوڑی ہے پرجت پوری کرتی ہے کوئی عذر اور بہانہ نہیں چلے گا اس شخص کے لیے جس کی عمر اللہ نے اتنی دیدی اتنی دیدی کے ساٹھ سال کا ہو گیا ہے بھئی بچپن سے بالغ ہوئے پھر سور آ جانا چاہیئے تھا پھر بالغ ہونے کے بعد پھر جوان ہوئے اور تیس سال کے ہو گئے پختاؤں کے چالیس سال کے پہنچ گئے پھر ادھیر ہو گئے سفیدی سفیدی ظاہر ہو گئی یہ یہ سفید بال آ گئے ہیں یہ بھی وارننگ دے رہے ہیں بیل بجا رہے ہیں یہ جو ہے جیسے کوئی وقت آ جاتا ہے آپ کا ہمارے یہ ہوتا ہے تقریر میں کہ پانچ منٹ کا موقع دیا جائے گا مسابقے میں تقریر کرتے ہیں لڑکے تو ہم کو کہتے ہیں پانچ منٹ کا موقع دیا جائے گا آپ کو اور پہلی گھنٹی چار منٹ پہ بجے گی اور پھر پانچ منٹ پہ تو پھر آپ کو سونا پڑے گا تو یہ بیل بجتی ہے کئی دلیں بج جاتی ہیں یہ سفید بال آ گئے ہیں بیل بج گئی اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کرونا آیا تھا یہ سب بیل بج گئی تھی لوگ مرتے مرتے بچے بہت سارے پھر بھی وہ خوشیار نہیں ہوتے ہیں وہ اس بیل کا اثر ہی نہیں لیتے ہیں تقریر کرتے ہی لیتے ہیں پھر ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں وہ دس منٹ تک جاؤں اور اللہ تعالیٰ لیکن میں تو وہ مرگا ہی دے گا وہ تو اسٹیج پہ تو پھر بھی روک لیتے ہیں پرداشت کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو وہ کہے دے گا نہیں نہیں نکلو یہاں سے ہماری اتنی ساری بہلے بجی کچھ ہم نے اثر ہی نہیں لیا یہ سوچنے کی بات ہے ہر ایک کی بہل بجنے کی بیمار جو ہوتا ہے نا بیمار مڈتا ہے تب تو سمجھا کیونکہ ہمیں مرنا جاؤں اچھا ہے توڑا اس موت سے میری جو ہے بحالی ہو جائے پھر جب بحال ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے ارے وہ دورنگ کی بیماری تھی تو سہتی ہے اپنے حصے اونا تو سہتی ہے یہ کافروں کا یہ بتایا ہے شیوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اغتنیم غمسن قبل غمسن کہ اے انسان پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے بنیمت جان لو خیات کا قبل موتی کا زندگی کو موت سے پہلے بنیمت جان لو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے موت آئے گی کیا کر سکتے ہوگی اس زندگی کے ایک ایک منٹ کو تم صحیح سے گزاؤ لا تزورو قدم عہدن یوم القیامہ قیامت میں اللہ کے یہاں عدالت لگے گی بندہ پیچھو گا مہاں سے ہٹ نہیں سکے گا حتی یوس اللہ جب تک کہ اس سے پروش اللہ لئے جاہو جواب نہ دے دے ان عمری فی ما افنا کہ یہ جو عمر تھی تم نے کہاں پنا کی کہاں عمر گزائی بندہ جواب جب تک نہیں دے دے گا وہاں سے ہٹ نہیں سکے وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَكْ قَسَبَهُ اور مال کہاں سے کم آیا تھا کہاں ضائع کیا کہاں خرچ کیا صحیح کہ یہ خرچ کیا یا ضائع کر دیا جب تک یہ جواب نہیں دے سکے گا وہ ہٹ نہیں سکے گا وَأَنْ عِلْمِهِ مَا ذَعَمِلَفِ اور جو جانتے تھے باتیں جو معلوم تھی باتیں ان پر کیا عمل کیا تم نے تو فرمایا کہ عمر کو اپنی حیات کو موت سے پہلے ذنیمت جان لو حیات کا قبلہ موتی کا وَأَنْ عِلْمِهِ مَا ذَعَمِلَفِ اور فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے ذنیمت جان لو صحت کو بیماری سے پہلے ذنیمت جان لو بیمار لوگوں کو دیکھو جا کر کے کہ کیسی حالت پڑی ہوئی ہے جس طرح پر جو چھلا رہے ہیں بیچارے کسی لیے بات بعض بودروں کا یہ معمول تھا کہ وہ ہسپیٹل جایا کرسے تھے آپ ہسپیٹل میں جاؤ گے نا تو پتہ چل جائے گا کیسے کیسے لوڑ ہوئے کسی کا پاؤں پھول گے ہوئے کسی کا دلہ ٹوٹا ہوا ہے کسی کمر ٹوٹی ہوئی ہے کوئی بیچارہ خون کیورٹی کر رہا ہے تو یہ جو اسے پھوچنا چاہئے گی اور حسن بنہ شہید رحمت اللہ لے ایک مصر کے بڑے دائی گزرے مرد بھی گزرے ان کی تنظیم تھی اخوان المسلمی اور ان کا جو ہے یہ معمول تھا بعد اپنے جو ان کے جو شاگرد رہتے تھے ان کو لے جاتے تھے قبرستان قبرستان میں لے جاتے تھے وہ ٹوٹی قبرے ہوتی تھی کہتے تھے اس میں گھسو اور اس میں سو جاؤ پھر تصور کروں کہ ایک دن تمہیں سونا ہے تو کوئی جا کر کے ابھی دیکھ لے کہ قبرستان میں جا کر کے سو جائے ہوا کہ ایک دن میں بھی اسی شہر خموشہ میں آن ہوا میں تو فرمایا کہ اپنی حیات کو موت سے پہلے دنیمت جان لو اور اپنی صحت کو تم بیماری سے پہلے دنیمت جان لو و فراغتا قبل شغلی کا اور فرمایا کہ تم جو یہ وقت اور فرصت ہے اس کو ونیمت جان لو مجبوریتوں سے پہلے مجبوریت آئینی جھمیل آئینے پھر تم کچھ نہیں چلتا جو فارغ ہو تم ٹینشن نہیں ہے پریشانی نہیں ہے اپنے وقت کے مالک ہو تو اس کو ونیمت جان لو اور فرمایا وہ شہابتا قبلہ حرامی کا کہ نوجوانی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بڑھا میں سے پہلے اس کو ونیمت جان لو نوجوان لو یہ سمجھے ہیں یہ نہ سمجھے کیونکہ تو بہت لمبی عمر ہے یہ جلدی جلدی گزر جاتی ہے ایہ میں مصیبت تو کٹے نہیں کرتے دن عائش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے گھڑیوں میں گزر جائیں گے عائش کرنے میں پتہ ہی نہیں چلے گا تو بہت ونیمت ہے وہ نوجوان بہت اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے عرش کے سائے میں اس کو جگہ دینے کی بشارت دی گئی ہے کہ تو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے بہت سارے ایک وہ ہے خارجی ابو حمزہ شاری تو ان کی تقریر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں تو مجھے عید دلاتے ہو کہ میری جماعت میں میری تنظیم میں نوجوان ہیں نوجوان ایسے ہیں کہ قرآن کے باروں پر ان کی گمر ٹھنڈی رہتی ہے ان کے نوجوان ایسے ہیں کہ ان کے پیشانی پر سجدے کے نشان ہیں اور گھٹنوں میں جیسے بکریوں کے گھٹنے ہو جاتے ہیں ایسے ان کے یہاں اور یہاں ایسے وہ کھڑکورے ہو گئے ہیں اور وہ گیر محرم کی طرف اور بری چیزوں کی طرف دیکھنے سے ان کی بینائی کام نہیں کرتی ہیں ایسے نوجوان ہیں یہ تو ان نوجوان اوپر تو بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کو ترس آ جاتا ہے حضرت سید حمد شہید رحمت اللہ نے وہاں افغانستان میں گئے تھے جہاد کرنے کے لیے تو ان کے نوجوان پر بھی تھے اور وہاں افغانستان کی اور میں بہت خورت ہوتی ادھر کی تو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا باتوں باتوں میں کہ آپ لوگوں کے یہاں نظر کچھ کمزور ہوتی ہے جہاں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات تو نہیں الحمدللہ بہت تیزے ہم لوگوں کی نظر تو کہا کہ آپ لوگوں کی جماعت میں اتنے بڑے بڑے نوجوان ہیں بلکل خورت نوجوان نہیں ہو رہے اور ہمارے یہاں کی جو پریاں ہیں ان کا جواز نہیں ہے لیکن کوئی دیکھتا نہیں تھا ان کو کہا کہ نہیں نہیں اور کمزور نہیں یہ لگا وہ تقویہ ہے تقویہ اللہ دین نے ان کی نظر کو جھوکا دیا اللہ کے ڈر سپے اور فرمایا وغینہ کا قبلہ فقری کا اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے دولت دی جتنا بھی دیا ہو اگر ایک ہزار روپی تمہارے پاس بچا ہوا ہے وہ بھی دولت ہے اسی بات نہیں ہے جو بیچارہ کھانے کو مہسر نہیں ہوتا مانگ نہ پڑھتا اس کو اور جس قرد سے دوبا ہوا ہے وہ اس سے کچھ ہو تو اگر روز کا روز ملنا ہے روز خرج ہو جا رہا ہے وہ بھی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی اسی بات نہیں ہے تو غینہ کا قبلہ فقری کا جو اللہ تعالیٰ تمن گری دی ہے بنیاز دی ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے تو اس کو غلی مجان لو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے ہمیں چاہیے کہ یہ ضائع نہ کریں یہ موقع بار بار نہیں آئے گا ہون سالے لوگ اس میں بھی روضہ نہیں رکھتے اتنے اہم مہینے کو اور اللہ کے اتنے بڑے فریضے کو ضائع کر دے صحت ہے جوانی ہے تندرستی ہے اور فارغ البالی ہے بس وہ کہتے ہیں کہ ہم کو پیاس لگتی ہے بھوک لگتی بھئی اللہ تعالیٰ نے تو ہماری تربیت کی نہیں فرض کیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری صحت ضائع ہوگی داکٹروں کا اتفاق ہے تمام سائن کا اور تمام داکٹروں کا کہ روضہ رکھنے سے انسان کی صحت نہیں ہوتی ہے بلکہ صحت کئی جنا پڑھ جائیں کئی بیماریوں کا علاج ہے بہت سارے لوگ روضہ صحت کیلئے رکھتے ہیں غیر مسلم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس سے صحت اچھی رہی اور کچھ لوگ رکھتے ہیں ایک صاحب تھے ایک بارے میں واقعہ لکھا ہے روضہ رکھتے تھے کہا تم تو ایمان نہیں رکھتے ہو تم روزے کو مانتے نہیں فرض ہے کہ کہ جو افتار میں تم لوگ کو مزہ رکھتے ہیں میں بھی شریک مونا جاتا ہوں دن بر کی گھو کر گیا حضور پاک نے رشاعت فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ایک خوشی تو دنیا ہی میں مل جاتی ہے افتار کی خوشی افتار کی خوشی ایک خوشی ہے افتار کا مطلب دو مطلب ہیں دونوں افتار ہیں ایک تو روزانہ جو پورے 12-13 گھنٹے کے بعد آپ پھر کے پیاسے لینے کے بعد شربت پیتے ہیں اور جو کھاتے ہیں انگور پپیتا اور سنترا زیادہ نام نہیں لیتے ہیں تاکہ ہموں میں پانی نہ جائے تو وہ کتنی خوشی ملتی ہے لہر دوڑ جاتی ہے حضور پاک کی دعا منقول ہے کہ جب افتار کر لینے کے بعد جو لہر دوڑ جاتی خوشی کی رگیں تر ہو جاتی تو آپ فرماتے تھے زہاب درم او ابتل لتی رو و سبت ال عجر انشاء کہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی اور عجر اللہ کی لگ دیا گیا وہ غیر مسلم تو خوشی کے لیے لیکن ہم کو ایک دوسری خوشی ملے آخرت میں جب اللہ انعام دے گا آؤ روزے دارو اور جو انعام دے گا دنگرے جائیں گو یہ دنگرے سوچا بھی نہیں تھا اللہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے میری خوشی بندہ اپنی خوشی کو چھوڑتا ہے اس کی جزا تو نہیں جھو گا تو ایک عید تو جو روزانہ کرتا ہے بندہ اور ایک جب تیس روزے یا انتیس روزے پورے ہو جائیں نہیں اور عید آئے گی وہ بھی افتار عید الفطر تو یہ عید الفطر یا روزانہ کا افتار ایک خوشی فطر کی تو روزے ستا ہو گئے ماشاءاللہ جن لوگوں نے روزے رکھے اب ان کو ملے گا مزا ان کو اجنام ملے گا اور جن کے ضائع ہو گئے ان کا بھی مہینہ مدرہ اب وہ سیاہی ان کے چہرے پر چھائی ہوگی روحانی ان کی روح بلکل تاریخ تر ہوگی اور جو لوگ روزہ رکھے ہیں ان کی روح بھی مجللہ ہوگئی مصفہ ہوگئی مذکہ ہوگئی اور بلکل تنرست ہوگئی اور جس بھی بلکل ایسا ہوگیا بہت ہفیف ملکہ پھلکہ تمام بیماریاں جو ٹوکسن تھے وہ سب نکل گئے جو اثارات تھے جس میں وہ سب نکل گئے اس کے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فریضے کو ضائع نہیں کرنا چاہئیے بلکہ خوضر کو گوارا کر لینا چاہئیے ہم یارہ مہینے کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ یہ ایک ایک پر الگ نہیں رکھا گیا کہ کسی بھی مہینے میں تم رکھ لو بلکہ ایک مہینہ دے دیا گیا سب کو اس میں آسان ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے بیوی بھی اٹھ رہی ہے بچے بھی اٹھ رہے پڑوسی بھی اٹھ رہے سب لوگ اٹھ رہے تو ماہوی بنا ہو آسان ہو جاتا اگر اپنا اپنا رکھنا ہوتا مشکل ہو جاتا کہ یار تو رکھ لیں میں تو کل رکھوں گا میں اگلے مہینے رکھوں گا اب تو سب لوگ پڑوس میں رکھ رہے ہیں اقتار کا محول بہن رہا ہے وہ اقتاری پہنچا رہا ہے سہری پہنچا رہا ہے سب کے اوپر فرض ہیں تو اتنا اللہ تعالیٰ نے حلقہ کیا ہے یہ جو اجتماعیت ہے یہ بھی قدر کی چیز ہے جیسے جمعہ ہے اب ہر ایک پر مزہ ملتا ہم ایک ساتھ جمع ہیں جو پانچ نماز فرض اللہ تعالیٰ نے کی وہ سارے لوگ گھر میں پڑھ لیتے ہیں بلکل بے کیف ہوتی ہوں کی نماز بے روم ہوتی جو جماعت سے پڑھتے سارے مسلمان مل کے پڑھتے ہیں کتنا مزہ ملتا ہے تو یہ اجتماعیت سے بھی عبادت بہت آسان بن جاتی ہے تو اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور روزے میں ایک بات یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ روزہ صدو کا پیاسہ رہنے کا نام نہیں بلکہ روزے میں تمام گناہوں سے ہمیں بات رہنا چاہیے ریبت ہے چھوپ ہے چوگل خوری ہے تو یہ جو ہے گناہ ہے اگر ان میں ہم ملووث رہیں گے تو روزے کی روح حاصل نہیں ہوئی بھوٹا پیاسہ رہنا مقصود نہیں بلکہ تقوی مقصود ہے اللہ کے لئے کھانا پینا چھوڑ رہے تو اللہ کے لئے گناہ چھوڑ دو کھاتے پیتے نہیں کیوں اللہ ناراض ہوگا کوئی دیکھنے والا تو نہیں آپ کھالو گے تو چھوکے سے کھالو گے تو اس نہیں ہوگا لیکن میرا روزہ ہو جائے گا تو کیا روزہ ہو جائے گا تو ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے حضور نے فرما کہ جو آدمی جھوٹی باتیں اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا کھانا بھی نہ چھوڑ دو اور فرما آپ نے کہ کچھ روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے حصے میں گھوکا پیاس رہنے کے کچھ نہیں ملتا ہے تو اس لیے ہم کو کنٹرول کرنا چاہیے بیٹھ جاتے ہیں کبھی سالی وقت ہوتا ہے تو اپنے اوپر ضبط کرنا چاہیے روک لینا چاہیے اگر کسی کو خیال آجائے تو دوسرا کو بتاتے بھئی روضہ ہیں ہم لوگوں کا لڑنا نہیں چاہیے کبھی مزاج میں خرابی آجاتی ہے مزاج میں تو جرہ سا بولا کسی نے تو خفا ہو ایسا اور ان کا غصہ جو ہے بھڑک گئی تو لوگ پوچھ رہی کیا ہے کہ روضہ ایسا آپ کھان تو روضہ رکھا ہے تو کسی پر ایسا نہیں کیا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی روضہ میرا روضہ ہے میں گالی نہیں دوں گا تمہاری گالی برداشت کر سکتا ہوں میرا روضہ ہے تو یہ بندے کو روضے سے سیکھنا چاہیے تربیت کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی روضہ کرنے موسیقی